موسیقی قربانی کا جانور قربانی کے تین جانور نمبر ایک بکرا بکری نمبر دو گائے نمبر تین اونٹ بکرا بکری اس کی جنس کے اندر بھیڑ بھیڑنی دمبا دمبی جس کو مینڈا اور مینڈی بولتے ہیں اور بکرا اور بکری یہ ساری ایک ہی جنس کے اندر شمار ہوں گی دوسرے نمبر پر گائے گائے کے اندر گائے کی مذکر گائے کا مذکر اور گائے کی مونس اور اس کے ساتھ ہی بھینس یہ بھی گائے کی جنس میں شامل ہے لہذا بھینس کی قربانی جائز ہے بھینس میں کٹا ہو یا کٹی ہو جس کو ہم پنجابی زبان میں اردو میں کٹا یا کٹی اور بہت سارے الفاظ جو عام طور پر استعمال ہوتے ہیں بھینس کے حوالے سے کہ یہ جھوٹا ہے یہ جھوٹی ہے اور گائے کے لیے جیسے وچھا وچھی ٹھیک ہے جی ویڑا تو اس قسم کے الفاظ جو ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ سارے کی ساری چیزیں یہ گائے کی جنس میں شامل ہیں تو گائے بکرا بکری اور اس کے ساتھ تیسری چیز جو ہے وہ اونٹ ہے تو ان تین جانوروں کی قربانی جائز ہے جو پالتو جانور ہوں اور ان جانوروں کی قربانی جو جائز ہے اس میں جانوروں کی عمر کے حوالے سے جو چھوٹا جانور ہے بکرا بکری بھیڑ یا دمبا دمبی وغیرہ ان کے اندر تو ایک سال عمر اس جانور کی ہونا ضروری ہے لہذا اگر کسی بندے کے پاس یکم زلحجہ اس سے لے کر نو زلحجہ کے درمیان اگر کسی کے پاس کوئی بکرا پیدا ہوا کسی کے ہاں یعنی کسی کے پاس کوئی بکرا اس نے لہذا اگر کسی کے پاس کسی کے پاس اگر بکرے کی یا چھوٹے جانور کی ولادت ہوتی ہے یکم زلحجہ سے لے کر نو زلحجہ تک تو اس دوران اگلے سال تک چونکہ دس زلحجہ سے پہلے پہلے یہ پورے ایک سال کا ہو جائے گا اس کی قربانی جائز ہے لیکن اگر وہ دس گیارہ بارہ اگر وہ عید کے بعد خواہ وہ ایک دن کے بعد ہی پیدا ہوا تو وہ ایک سال کا نہیں ہوگا اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی لیکن چھوٹے جانور کے اندر جو دمبا ہے اور دمبی اس کے اندر علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی چھ مہینے کا یا اس سے زیادہ عمر کا ایسا جانور کہ جو دکھنے میں ایک سال کے جانوروں کے برابر لگتا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے اس کے بعد جو بڑا جانور ہے گائے کی جن سے اس کے بعد جو بڑا جانور ہے گائے کی جن سے تو اس میں وہ کٹا کٹی وچھا وچھی جب سے میں نے عرض کر چکا ہوں بہینس ہو یا گائے ہو ان میں سے وہ مذکر یا مونس ان کی عمر دو سال ہونا ضروری ہے دو سال سے کم دو سال سے کم جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی ہماری زبان میں ہمارے معاشرے میں پاکستان کے اندر اس کے لئے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ دوندے کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ بکرا بکری جانور جو ہے یہ دوندہ ہے یعنی دوندہ جو جانور پالنے والے لوگ ہیں ان کی طرف سے عمومی طور پر ایک نشانی کے طور پر یہ چیز بدلا دی جاتی ہے کہ دانتوں کو دیکھ کر پہچانا جاتا ہے کہ اس کے کتنے دانت گر چکے ہیں تو جو دوندہ ہوتا ہے وہ دو سال کا بڑا جانور اور چھوٹا جانور بکرا بکری وہ جو ہے وہ ایک سال کا اور اگر دوندہ یعنی دو سال سے کم ہو تو اس کو وہ کھیرہ بولتے ہیں اور اگر دو سال سے زیادہ ہو تین سال کا چار سال کا تو وہ چوگا بھی اس کو بولا جاتا ہے بہرحال دوندہ ہونا ضروری ہے کیا مطلب یعنی اس کی عمر دو سال ہونا ضروری ہے جس کی نشانی اس کا دوندہ ہونا ہے لیکن اگر کوئی بندہ یہ آپ کو گارنٹی دے زمانت دے کہ بھئی یہ میرے گھر کا پلا ہوا جانور ہے اور یہ اس کی ولادت میرے گھر پہ ہی ہوئی ہے لیکن اس کی عمر پوری ہے مگر اس کے دانت ابھی گرے نہیں ہیں یعنی یہ دوندہ نہیں ہوا لیکن ہم اس کی زمانت دیتے ہیں کہ یہ دوندہ اگرچہ نہیں ہوا لیکن اس کی عمر جو ہے وہ دو سال پوری ہے اگر تو وہ بندے امانتدار ہوں ایماندار ہوں اور آپ کو ان کے اوپر اعتماد ہو تو ان کے اوپر اعتماد کر کے جانور کی قربانی اس کی جائز ہو جائے گی خواہ وہ دوندہ نہ بھی ہو لیکن چونکہ مالک اس کا کہہ رہا ہے کہ اس کی عمر جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے دو سال اونٹ کے اندر اونٹ کی عمر جو ہے وہ کم سے کم کم از کم جو ہے وہ پانچ سال ہونا ضروری ہے پانچ سال سے کم عمر کا اونٹ یا اونٹ نہیں خواہ وہ چار سال سڑھے چار سال پونے پانچ سال کا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے یہاں اونٹ کے حوالے سے ایک بات عرض کر دوں کہ اونٹ کی پہچان اور اونٹ کی قربانی میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اس لیے کہ ہم لوگوں کو اونٹ کی پہچان نہیں ہوتی کہ یہ پانچ سال کا ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا اور پانچ سال کی کیا پہچان ہے لہٰذا اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ جب تک یہ چیز کنفرم نہ ہو جائے کہ یہ جانور میرا اونٹ یا اونٹ نہیں یہ پانچ سال کا ہے گائے کی جن سے اگر ہے تو وہ دو سال کا بکرے کی جن سے ہے تو وہ ایک سال کا ان کی عمریں جب تک کنفرم نہ ہو جائیں اس وقت تک ان کی قربانی جائز نہیں ہوگی موسیقی موسیقی